آپ کا میرے خیال میں آج انٹرنیٹ کچھ ایشو کر رہا ہے لیکن ابھی ہاں جی میرے خیال ہے سیبوٹاج ہو رہا ہے ہم سخت سخت باتی سیبوٹاج ہے یہ کچھ سازش ہے آجی بلکل 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 ٹھیک ہے اچھا یہ بلکل جی آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا بہت پہلے بتایا تھا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے مجھے تو آپ بلیو کریں کہ جو ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں وہ بھی ڈاؤڈ فول لگ رہا ہے جن مقاصد کے لیے ہمارا کپتان استعمال ہو رہا ہے نا مجھے لگتا ہے وہ بھی کہا تھا جتا دیو تاکہ کپتان ہیرو بن جائے اچھا ایک کرکٹ پر سوال کرلوں میں میرے کرکٹ پر سوال کریں وہ کرکٹ بھی کپتان نے نہیں چھوڑا وہ دیکھیں ہمارا بچہ میں وہی بلکل میں وہی میرے ذہن میں سوال ہے کہ نواشلی صاحب کے دور میں ہمارے ملک میں جنگ لگی ہوئی تھی جس لیول کی جنگ تھی وہ آپ کے سامنے تھی دہشت گردی تھی سیٹھی صاحب کو کریٹ دینا پڑے گا ان کی وجہ سے کرکٹ ہمارے ملک میں بہت اچھی ہوگی میاں صاحب کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کوئی مران خان نے نجم سیٹھی کو گالیاں دینے میں کوئی کموں بیشی چھوڑی اس سائیڈ پر کھڑے تھے وہ کیونکہ نواش صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور جہاں پہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر وہ ان کا نصیب ہے یہ دیکھیں ابھی جو آج آمر خان جو ہے آمر محمد آمر ہے انہوں نے جو اسطیفہ دیتے ہیں انہوں نے کرکٹ کے جو انتظامیاں اسے دل برداشتہ ہو کر تو ایک کرکٹ کرکٹر کے دور میں جو کپتان ہے اور ملک کا اس وقت وزیر اعظم ہے کرکٹر اس سے دل برداشتہ ہو کر مطلب کے اسطیفے دے رہے ہیں یہ 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 بڑی سمجھ نہیں آری بات یہ جنرل مشرف کو آپ سمجھیں آپ کہ انہوں نے ان کو سپورٹس منسٹر بھی نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا یہ بجا کی آپ جنرل مشرف سے کبھی پوچھے کہ ان کو سپورٹس اور کلچھل منسٹر کیوں نہیں بنایا وہ بندہ پچان گئے تھے بات یہ ہے کہ وہ محمد آمر بچارہ اب میرا بچارہ چھوٹا بھائی اب ریالائز کریں کہ میں کس زہنی تناؤں سے گزری ہوں گی کہ وہ کہتا ہوں مجھے منٹل ٹور ہو رہا ہے وہ کہہ رہے میں منٹل ٹور نہیں برداشت کر سکتا اور کس کو گالیاں دے رہے تھے نجم سیٹھی اور آج اس نے کس کو دیا اس نے نجم سیٹھی نہ ہوتے مجھے مشکل وقت نے نجم سیٹھی نے سپورٹ کیا آج یہ اس کے الفاظ ہیں جی 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 اب سوس دیکھیں جو بندہ کرکٹر ہو موسین علی خان نے تو اس کو اپنا کپٹان بنا لیا ہے لیکن اس نے کپٹان نے اپنے ہی کھلاڑیوں کو اپنے ہی بچارے کرکٹرز کو اس نے کرکٹ کا بھی کبھاڑا نکال دیا ہے مطلب محمد آمیر ہمارا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلے بھی اس بچارے کے ساتھ بچہ تھا اس وقت جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ اس کی بات بلکل صحیح ہے آج اس کا ویڈیو میں نے دو بار دیکھا میں ایکشلی سے ملی تھی جب یہ تنازہ بچارے چھوٹے پہ اور انکر چل رہا تھا اور جس وہ پرابلم سے گزراتے ہیں کہ ہمارے بچے جو سپیشلی کرکٹ پہ آتے ہیں اور شاید امران کے ساتھ بھی یہی ہوا یہی میں نے کتاب میں بھی ذکر کی ہے ہمارے جو بچے ہیں جو جو یانگ گوبر میں ان کو جب باہر دنیا میں آتے ہیں تو دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کسی کو بولنگ ایکشن سکھانا ہوتا ہے یا بلہ بازی سکھانی ہوتی ہے آپ کو ان کی ذہنی نگداشتی کرنی ہوتی ہے آپ کو ان کو از او سپورٹسمن فٹنس کے لیے آپ کو ان کو کچھ چیزوں سے پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے آپ یقین کریں یہاں پہ یوکے میں جو فٹبال ٹیمز ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہولنڈ میں کچھ چیزوں کی ان کو اجازت نہیں ہوتی بلکل ایک رات پہلے پینے پلانے کی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ٹیم جو ہوتی ہے وہ اس کا ہر طرح سے کوچ اور کپتان اور جو ان کا مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا خیال کرتے ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں سپورٹسمن کی فٹنس اور اس کا منٹل کیونکہ ہافت گیم ایک منٹل سائکلوجیکل ابلیٹی سے اس بچے کے ساتھ پہلے مطلب جو کچھ بھی ہوا ناسمجھی میں ہوا یا جو کوئی بھی اس نے خیر اس نے جیسے اس نے کہا کہ میں نے سزا کاٹی اس کے بعد ہم کوئی سپورٹ کسی بچے کو بھی نہیں دیتے اور عمران کو جتنی سپورٹ ملی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایکچلی جتنی سپورٹ ان کو ملی تھی ان کو غریبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ یقین کریں وزیراعظم ہونے کی ان کو ضرورت نہیں تھی اور میں ان کو یہ ہی کہتا ہوں ساری زندگی وزیراعظم مت بنو لیکن یہ جو بچے تمہارے دیکھ رہے ہیں نا چمکتے وہ چہروں سے جیسے آج مریم کو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا مریم نواز جب گاڑی سے نکلتی ہے تو ایسے امید بن نہیں ہے وہ لوگوں کی اب اگر امید لوگوں کی کسی طرح سے اس پر پوری نہیں اتریں گی تو دیکھیں لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور پھر انہی لوگوں کی بردعائیں لگتی ہیں لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں اور پھر انہی لوگوں کی آہیں لگتی ہیں تو آج آپ سوچیں کہ کرکٹ میں ہمارا ایک اتنا زبردست بولر جس کو اور وہ کس کی تعریف کر رہا ہے نجم سے ٹھیکی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھیل نہیں سکتا انٹرنیشنل کرکٹ سے ینگ لڑکے نے کہہ دیا کہ میں نہیں کھیل سکتا اور وہ کافی عرصے سے سٹرگل کر رہا ہوگا وہ پچھلے سال آپ کو یاد ہے پچھلے سال اس نے پہلے ایک ریزگنیشن دی کہ میں یہ نہیں کرتا اب اس نے کہا میں بلکل ہی کوپ ہی نہیں کر سکتا اور اس کا بھی اچھی چیز کا بھی کریڈٹ ہم آپ کو دیں گے اور بری چیز کا بھی تو اگر جو بندہ اپنے جو اس کی سپیشیالٹی ہے کرکٹ اس پہ بھی کوئی گائیڈنس نہیں دے سکتا اور پی سی بی کے بارے میں لوگوں کی جو مینجمنٹ کے بارے میں یہ آج محمد آمد نے جو بات کی ہے یہ میرے لیے یہ بات بھی نہیں نہیں ہے کیونکہ مجھے کوئی پچھلے چھے ایک مہینے سے ایک لاہور کا ایک لڑکا ہے بلکہ پی ٹی آئی کا لڑکا ہے وہ روز مجھے پی سی بی کے ظاہر ہے دیکھیں میں تو کرکٹر ہوں نہیں کرکٹ سے میرا اس طرح کا لگاؤ نہیں ہے میرے پاس لوگوں کی اور مسائل آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہماری زمینوں کا مسئلہ ہے کسانوں کے مسئلے ہیں بیواؤں کے مسئلے ہیں لوگوں کی تعلیم کے مسئلے ہیں میں اٹینشن ہی نہیں دے سکی توجہ میں نے کی ہے ری ٹویٹس کی ہے کچھ ایک دو کامنٹ بھی کی ہے لیکن یہ سارے مسئلے تو یہی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فرق اس جلسے میں اور اس پی ڈی ایم میں اور وہ دوہزار چودہ کے جلسے میں فرق تھا وہ ذاتی اختلاف اور ذاتی جو چپ کلشنی وہ تھی عمران کی سپیچز میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو عوام کی بات ہوتی کیونکہ عوام کی کوئی مسئلے نہیں تھے اس وقت بلکل ایسی ہے اور جو اچھی چیزیں ہو رہی تھی میٹرو بن رہی تھی اس کو جنگلہ بس جنگلہ بس کہتے تھے آئی ایم ایف کی مخالفت کر رہے تھے اسی ڈار صاحب کی مخالفت کرتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی ایکچل ایسی چیز نہیں تھی جو عوام بات ہوتی اور آج جو باتیں کی جا رہی ہے وہ عوام کا مسئلہ سامنے لائے جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہمیں ایک یہ سوال کیا ہے